کرانا دکان سے پیسہ کمانے کے پندرہ طریقے اس میں جو سب سے پہلا طریقہ ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے تھوک میں خریدنا اور اپنا پروفٹ بنا لینا دکندار ہمیشہ تھوک میں سامان خریدتا ہے جس سے اسے سارے سامان کو سستے میں خریدنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے بعد اسے ریٹیل میں بیچ کر جو پروفٹ کمائا جاتا ہے اسے سب سے پہلی دکندار کی بکری کے آمدنی کہہ سکتے ہیں جو سب سے پہلا جریہ ہوتا ہے اس میں جو دوسری بات آتی ہے وہ ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم مانگ والے پروڈکٹ پر دھیان کے اندرد کرنا گراک کی ضرورت کو سمجھ کر جو بھی مال جس ٹائم پر سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں ہے اس کا اسٹوک رکھنا جیسے آپ دینک سامان بھی رکھ سکتے ہیں آٹا چاول تیل یعنی کی جو سامان تیجی سے بکھتے ہیں جس کی شیجنل ڈیمانڈ ہوتی ہے ان سامانوں سے رکھ کر بکری بڑا کر لاب کما سکتے ہیں اس میں جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے الگ الگ پرکار کی سیواؤ کی پیس کس کرنا کرانہ دکان پر اور بھی کئی پرکار کی سیوائے دی جا سکتی ہے جیسے موبائل ریچارج بجلی بل کا بگتان یا چھوٹے پیمانے پر گھریلو سامان جو الگ الگ طرح کی سیوائے دے کر اتیرکت آئے ارجت کی جا سکتی ہے اون لائن پلیٹ فارم پر بکری کر کے بھی آج کل کئی کرانہ دکندار اون لائن پلیٹ فارم جیسے کی جمیٹو سویگی انسٹا مارٹ یا امیجن پر بھی اپنے پروڈکٹ کو بیشتے ہیں اگر آپ بھی بیش سکتے ہیں تو ان کی طرف جائیے آپ کا گراہ بیش بڑھے گا آپ کی بکری اور پروفٹ بڑھے گا اس سے ادھک گراہ کو تک پہنچ بنے گی اور آپ کا پروفٹ اس سے زیادہ آئے گا اگلی بات ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ اور اوپر دینا گراہ کو آکرشت کرنے کے لیے وشیش چھوٹ اور اوپر دینا ایک سفل اسٹیٹرجی ہو سکتی ہے اس سے گراہ بار بار کھریدنے کے لیے آتے ہیں اور بکری میں ہی جاپہ ہوتا ہے اب اس میں جو اگلا پائنٹ چھٹا پائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ادھاری اور کریڈٹ کی سویدہ دینا گراہ کو ادھار کے مادیم سے کھریدنے کی سویدہ دینے پر گراہ ریگولر بن سکتے ہیں لیکن ادھاری کو دھیان پور وقت دینا چاہیے آپ کو اپنے کسٹمر کتنا پیسہ کتنے ٹائم میں دے سکتا ہے اس بات کا پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ کی دکان میں پیسے کا نقصان نہ ہو اس میں جو ساتوی بات ہوتی ہے گراہ کی ضرورت کے انصار وشیش اوپر یا پیکج دے کر کچھ دکندار گراہ کی ضرورت کے انصار کسٹمائیج پیکج بنا سکتے ہیں اور کچھ بنا کر بیکھتے ہیں جیسے کہ تیواروں کا ٹائم ہے تو وشیش کٹ بنا دی یا ماسک راسن کا جو پیکج ہوتا ہے وہ گراہ کی شویدہ کے انصار بنا کر اس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے ہوم ڈیلیوری کی شویدہ دینا جہاں پر ہوم ڈیلیوری کا سسٹم چلتا ہے وہاں کرانہ دکان میں ہوم ڈیلیوری کی شویدہ دے کر گراہ سنتوشٹی اور بکری دونوں بڑھائی جا سکتی ہے خاص کر بجورگیا ویست گراہ کے لیے یہ ایک بڑی سویدہ ثابت ہوتی ہے لویلٹی پروگرام چلانا گراہ کو لویلٹی کارڈ یا پوائنٹ سسٹم دے کر وفاداری بڑھائی جا سکتی ہے جن دکانوں پر جیادہ گراہ آتے ہیں اور جو جیادہ بڑی دکانیں ہیں وہ پوائنٹ کا سسٹم اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس سے کسٹمر نعمت روپ سے دکانوں پر خریدنے کے لیے آئیں گے کیونکہ وہ جو پوائنٹ ان کے پاس چکٹے ہوئے ہیں ان کے بدلے میں اب جب سامان لیں گے تو انہیں چھوٹ ملے گی اس لیے وہ اسی دکان پر بار بار آئیں گے جس سے بکری میں بڑوتری ہوگی جو دسوہ پوائنٹ ہوتا ہے واتس اپ مارکٹنگ دکاندار اگر سوشل میڈیا کے مادیم سے چاہے تو وہاں سے پرچار کر سکتا ہے لیکن واتس اپ ایک آسان جریہ ہے اپنے کسٹمر کا موبائل نمبر لے لیجئے اور کسی بھی سامان کو جو بھی آپ کے پاس نیا آتا ہے یا پھر آپ کسی سامان پر چھوٹ دے رہے ہیں تو اس طرح کی سب ہی اپنے پروڈکٹ اور سیواؤ کی جان خری آپ واتس اپ کے مادیم سے کسٹمر کو دے سکتے ہیں اس سے کسٹمر آپ کے سمپرک میں بنا رہتا ہے اور اس کا دیان آپ کی دکان کے اور آکر ستھ ہوتا ہے جو گیاروہ پوائنٹ ہے آپ جو ہے ویکلی یا منتھلی یوجنا بھی چلا سکتے ہیں کچھ دکندار ویکلی یا ماسک یوجناوں کی پیش کس کرتے ہیں جس سے کسٹمر سے اپنے مہینے بر کا راسن خریدنے خواہ ورڈر بھی بک کر لیتے ہیں اور کسٹمر کو یا سویدہ دے کر وہ ایک بار میں ہی کھریداری کروا کر اچھا پروفٹ کما لیتے ہیں جو اس میں باروہ پوائنٹ آتا ہے فل اور سبجیوں کا بیچنا کرانہ دکان میں کچھ بھی بیچا جا سکتا ہے اسی میں تاجے فل اور سبجیوں کی بکری شروع کر کے آپ گراہ کے آدار کو بڑھا سکتے ہیں یہ ہے گراہ کو اس سبھی ضرورت کی چیزیں ایک ہی جنگے سے کھریدنے کی شروع دا پر دان کرتا ہے نیا ٹرینڈ اور جو سامان آتے ہیں اسے اپنے دکان میں ترنت سامل کر لینا باجار میں نئے اور ٹرینڈی پروڈکٹ کو سامل کرنے سے گراہ ہمیشہ آپ کی دکان پر آنے کے لیے اتسک رہتے ہیں اور دکان میں بار بار آتے بھی ہیں جیسے کی نئے برانڈ ہو گئے اورگینک پروڈکٹ ہو گیا یا ہیلتھ فوڈ آئیٹم ہو گئے ان کی مانگ جیسے ہی بڑے ترنت دکان میں لے آئیے اس سے آپ کو اچھا پروفٹ بھی ملے گا اور جو آخری بات ہوتی ہے آپ فرینچائیزی سے یا برانڈڈ دکانوں سے گٹ جوڑ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ایسا اپنا آئیٹم ہے جسے آپ اور دکانوں پر بھی سیل کر سکتے ہیں تو آپ آس پاس کی دکانوں پہ اپنے سامان کو رکھ کر پروفٹ کما سکتے ہیں تو یہ بے طریقے ہیں جنہیں اپنا کر ایک کرانہ دکاندار اپنے منافع کو بڑا سکتا ہے اور اپنے بزنس کو سفلتہ پور وقت چلا سکتا ہے امید کرتا ہوں جانکر یہ اچھی لگی ہوگی جانکر یہ اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل اور سبسکرائب کر دیجئے